کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے پیٹرول اور ڈیزل پر چننے والی گاڑیوں کا استعمال تقریباً ختم کر دیا ہے؟ کیا اس ملک نے اندھن پر چننے والی گاڑیوں کی خریدہ فروخت پر پابندی لگائی ہے؟ انوائرمنٹل فرینڈلی سٹپ لینے والا یہ ملک کون سا ہے؟ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا ملک ہے جہاں پیٹرول پر چننے والی گاڑیوں کا انقریب خاتمہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی علودگی اور کلائمٹ چینج کے باعث یورپی ملک ناروے کا سب سے پہلے ایک محول دوست اقدام سامنے آ گیا۔ ناروے میں پیٹرول اور ڈیزل پر چننے والی گاڑیوں کے مقابلے میں الیکٹر گاڑیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح ناروے دنیا کا پہلا ملک بننے والا ہے جہاں محول کے لیے نقصان دے پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کو سڑکوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ ناروے میں 28 لاکھ گاڑیاں ریجسٹر ہیں جن میں سے 7,54,302 بجلی پر چلتی ہیں جبکہ 7,53,905 گاڑیاں پیٹرول پر چلتی ہیں۔ ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جن کی تعداد 10 لاکھے قریب ہے۔ مگر پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں کی فروخت میں بہت تیزی سے کمی واقعہ ہو رہی ہے۔ نارویجن روڈ فیڈریشن کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے یہ تاریخی لمحہ ہے، یہ ایک ایسا سنگے میل ہے جس کا حصول 10 سال سے بھی کم عرصے میں ممکن ہو گیا ہے۔ او ایف وی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکٹر گاڑیوں کی فروخت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ناروی دنیا کا پہلا ملک بننے والا ہے جہاں الیکٹر گاڑیوں کا استعمال سب سے زیادہ ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ناروی خام تیل اور گیس نکالنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ مگر وہاں ایسی گاڑیوں کی خریدہ فروخت کو حدہ بنایا گیا ہے جو نقصان دے گیسوں کا اخراج نہیں کرتی۔ اگست دوہزار چوبیس میں ناروی میں ارجسٹر ہونے والی 94.3 فیصد گاڑیاں الیکٹرک تھیں۔ نارویجین حکام کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے ٹیکسوں میں بہت زیادہ ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے۔ آپ کو ناروی کی حکومت کا یہ محول دوس اقدام کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں۔